موسیقی عوامی رد عمل یعنی پبلک کیمپینز کو کاؤنٹر کرنا کسی بھی ملک کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ چیز ذہن سازی سے ڈیسیشن میکنگ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور کسی سوسائیٹی کی از اہول ڈیسیشن میکنگ تبدیل کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اسی کام کے لیے آپ دیکھیں کہ میڈیا کیمپینز جو چلائی جاتی ہیں یا پھر گورمنٹس مختلف طریقوں سے پیسے بھی خرچ کر رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیاوں کے اوپر اور الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کے اوپر یہ سارا جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی نیریٹیو بیلڈنگ کے لیے ہوتا ہے دو طرح کی نیریٹیو بیلڈنگز ہوتی ہیں ایک تو اپنے ملک کے اندر کی جاتی ہے جو کہ موسلی سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں یا کبھی کبھی ڈیپ اسٹیٹس بھی کر رہی ہوتی ہے اگر ان کو اپنے ملک کے اندر کسی خاص ملک کے لیے سوفٹ کارنر پیدا کرنا ہوتا ہے تو ان کے حق میں کیمپینز چلائی جاتی ہیں اسی طرح ایک کمپینز وہ ہوتی ہے جو کہ ملک سے باہر اپنا ایمیج بہتر بنانے کیلئے استعمال کی جاتی ہے اس میں مختلف اسٹیٹ کے آرگنز یوز ہوتے ہیں میڈیا تو ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا اور پرنٹ الیکٹرونک میڈیا یہ سارا کچھ لیکن ساتھ ہی ملک کا سوفٹ پاور بھی اس میں استعمال ہوتا ہے انڈیا جیسے کہ اپنا جو سوفٹ پاور یوز کرتا ہے وہ بولی وڈ کے طرح استعمال کرتا ہے بولی وڈ کے ذریعے یا انڈیا جو ڈراما سیریئرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ اپنا سوفٹ ایمیج ایک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ملک کے باہر ریجن کے اندر اپنا پرسیپشن کریئٹ کرنے کے لئے کیونکہ ریچ زیادہ ہے انڈیا والی وڈ کی ریچ جو ہے وہ زیادہ ہے ایون آپ کو افریقہ تک انڈیا موویز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں لوکل لینگویجز میں ڈابڈ ہوتی ہوئی تو یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے اسٹیٹس کے درمیان یہ نیریکٹیو بیلڈنگ اور یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن کسی ملک کے اندر اگر خاص طور پر کوئی پرسیپشن بن جائے تو وہ پرسیپشن چینج کرنا مطلب وہ سالوں کا کام ہوتا ہے اس کو آپ گھنٹوں دنوں مہینوں میں چینج نہیں کر سکتے ذہن بدلتے بدلتے ٹائم لگتا ہے بنگلہ دش کے اندر ایک پاورفل نیریکٹیو موجود ہے اور وہ انٹی انڈیا نیریکٹیو ہے جو بندہ اس کو ڈینائے کرتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے بے وکوف قسم کا بندہ ہی اس چیز کو ڈینائے کر سکتا ہے کہ کوئی انٹی انڈیا وہاں پر سینٹیمنٹس نہیں ہے بنگلہ دش کے اندر جو ایک انٹی انڈیا سینٹیمنٹس ہیں ان کے نتیجے میں انڈیا اوٹ کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے وہاں پر اور یہ لاوہ ابل رہا تھا ابھی جا کے پھٹا ہے کافی لمبے عرصے سے لے کر انٹی انڈیا سینٹیمنٹس وہاں پر پنپ رہے تھے بلکل ویسے ہی جیسے مالدیف کے اندر لمبے عرصے سے انٹی انڈیا سینٹیمنٹس موجود تھے سوسائٹی کے اندر یہ بعد میں جا کے پھٹے ہیں جب کوئی اس کو پرپر پولیٹیکل گائیڈنس ملی ہے پولیٹیکل چینل اس اینگر کو ملا ہے تو یہ اینگر پھٹی ہے اور انٹی انڈیا کیمپین وہاں پر آپ کو سکسسول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب بنگلہ دشوالی انٹی انڈیا کیمپین کے حوالے سے میں نے دو چار روز پہلے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک نئی سٹرٹیجی پہ انڈیا کام کر رہا ہے جو کہ ہمیں مالدیف کے اندر نظر نہیں ہے یہاں پہ ہمیں وہ نئی سٹرٹیجی نظر آ رہی ہے اور وہ نئی سٹرٹیجی یہ ہے کہ بیک آٹ انڈیا کیمپین کے تحت جو انڈیا کی ایکسپورٹ ڈاؤن ہو گی یا ان کی جو پروڈکٹس کی بکری کم ہو رہی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے سٹیٹ ٹو اسٹیٹ گورنمنٹ گورنمنٹ لیول کے کانٹریکٹس پہ کام کرنا شروع کیا ہے تاکہ ایکسپورٹس کا والیوم جو ہے وہ ڈیکلائن میں شو نہ ہو ایز ای ریزلٹ ڈی مورالائز ہوں وہ ساری فورسز جو انڈیا اوٹ کیمپین اس وقت سٹارٹ کر رہی ہیں رن کر رہی ہیں تو اس حوالے سے یہ نئی سٹرٹیجی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس کر کے تو وہاں پر اپنی ایکسپورٹ ایمپرووز کرنے کی ایک اٹیمٹ ہمیں انڈیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے بائیس فروری کو میں نے براؤڈر ویو کے اپیسوڈ ٹو سیون ون زیرو میں کہا تھا کہ انڈیا ایز ورکنگ آن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول ڈیلز ٹو کاؤنٹر بنگلہ جیسے بائیکارڈ انڈیا پروڈکٹس کمپین اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف ایسی کموڈٹیز ہیں جن کے اوپر انڈیا نے بین لگا کے رکھا ہوا تھا مختلف ایسے شگر کے اوپر بھی تھا تو آنینز کے اوپر بھی تھا لیکن اب جیسے ہی وہاں پر تھوڑا سا ایمپیکٹ پڑھنا شروع ہوا ہے اور انڈیا پروڈکٹس نہیں بکرے وہاں پر مارکیٹس کے اندر یا ان کی بکری میں کم ہی آئی ہے تو یہاں پر انڈیا نے ایکسپورٹ بین ہٹا دی ہیں اور انہوں نے دو چار صرف ملکوں کے اوپر یہ بین ہٹایا ہے باقی سب کے اوپر انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے یو ائی کو صرف انہوں نے ہٹایا ہے بین آنین ایکسپورٹ کرنے کا اور دوسرا ان کو ہٹایا ہے بنگلہ دیش کو یہ دو ایسے صرف ملک ہیں جن کے اوپر یہ رسٹرکشنز ہٹائی گئی ہیں باقی ایز ایٹ اس وہاں پر بین موجود ہے ایکسپورٹ بین موجود ہے اور اسی اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین میڈیا اس پر کمپینز رن کرے گا اور یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا کہ بائیک اوٹ انڈیا کمپینز ناثنگ اور ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور آنین کو ہی وہ بیس بنا کے تو اپنا نیریٹیو ویلڈنگ کی کوشش کریں گے اور وہی ہوا ہے مثال کے طور پر انڈیا ٹوڈے میں اس حوالے سے خبر لگی ہے کہ انڈین آنینز ان سیمرنگ بائیکورٹ پورٹ آف بنگلہ دیش بنگلہ دیش وٹنیس اگر بائیکورٹ انڈیا کمپینز پرائیم مینیسٹر شیخ حسینہ ریٹرن تو پاور امید دیش انڈیا اس میرد ان ایگزمشن جس فور بنگلہ دیش اندی یو ای ایلو ایلو ایکسپورٹ آف اونین ساہیڈ آف رامضان اید واریس دس انٹی انڈیا کمپین اینڈ اونین ڈیپلومیسی آل بڑا فلسفیکل طریقے سے انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیپلومیسی لیئرڈ ڈیپلومیسی اور آنین گڈ مٹ کر دی انہوں نے جیسے ڈیپلومیسی میں بھی لیئر ہوتے ہیں اور پیاز کے اندر آنین کے اندر بھی لیئر ہوتے ہیں what one sees on the outside is far removed from what makes the core the same is true for the انڈیا بنگلہ دش ریلیشنشپ انڈیا which has been in favor of شیخ حسینہ گورنمنٹ ڈھاکہ has failed this trip i could cause since the awami league leader returned to power in the january parliamentary election اب آپ دیکھئے کہ جتنے بھی international news outlets ہیں چاہے وہ DW ہو چاہے وہ الجزیرہ ہو چاہے وائس آف امریکہ ہو ساؤ چائنہ ماننگ پوسٹ ہو نکائی ایشیا ہو ساروں نے اس پہ لکھا ہوا ہے اور ساروں کے اندر یہ سارے articles میں نے پڑے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر بھی کیے ہوئے ہیں ساروں کے اندر اس چیز کو کنفرم کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ ان کچھ ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے لوگ بیک اوٹ کر رہے ہیں یہ ساروں کے اندر ریپورٹ ہوا ہے لیکن انڈیا ٹوڈی کی ذرا سٹوری دیکھئے وہ کہتے ہیں نہیں اس کی تو کوئی گونجی نہیں ہے کہتے ہیں not much resonance of india out campaign اس کی کوئی گونجی نہیں ہے اس کو کوئی زیادہ lift ہی نہیں کرارے لوگ people however have said that there isn't much resonance to the بیک اوٹ انڈیا campaign on the ground we can't see any such campaign or its impact on the ground in بنگلادش وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ سرکاری آداد و شمار دیکھ کر ان کو انٹرویو دیں گے اور سرکاری جو فگر سے وہ بتا کے ان کو کہیں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جبکہ یہ جو campaign ہے یہ کس کو فوکس کر رہی ہے دیکھئے یہ کس سیکٹر کو فوکس کر رہی ہے فینشڈ گوڈز کو جو سوپر اسٹورز کے اندر مالز کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اوپر میڈن انڈیا کا ٹیگ لگا ہوتا ہے اس کو یہ فوکس کر رہے ہیں یہ کورٹن کو فوکس نہیں کر رہے ہیں بڑی تعداد میں جو انڈیا کی ایکسپورٹ ہوتی ہے بنگلادش کو سب سے بڑی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں سے کورٹن ہوتا ہے کورٹن پر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا کہ this is made in india onion پر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا کہ this is made in india بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ made in india کی ٹیک کے ساتھ جنرل پبلک کے لئے دستیاب نہیں ہوتی لیکن بنگلادش بڑی تعداد میں لیتا ہے یہاں پر جو بائک اوٹ ہو رہا ہے بیسیکلی وہ ان پروڈکٹس کے اوپر ہو رہا ہے جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے made in india تو اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹورس کے اندر کیا صورتحال ہے گروسری شاپس کے اندر کیا صورتحال ہے وہاں پر جا کر گراؤنڈ ریپورٹنگ کریے وہاں پر جا کر لوگوں سے پوچھئے کہ بنگلادشی لے رہے ہیں انڈین پروڈکٹس یا نہیں لے رہے باقی یہ state of denial والی جو strategy ہے اس سے کوئی خاص میرے خیال سے انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا کوئی خاص dent آتا نہیں ہے public campaigns کے اندر جب آپ state of denial میں چلے جاتے ہیں کہ سب اچھا ہے everything is fine ایسی کوئی campaign ground پر نہیں ہو رہی اس کا اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا it won't help india میرے خیال سے آپ کو realistic بننا پڑے گا اور issues کو ignore کرنے سے issues ختم نہیں ہوتے issues resolve کرنے سے ہی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے